وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان قومی پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں پوری قوم آج پاکستان کا پچھتروا یوم آزادی ملی جوش و جذبت سے منا رہی ہے جناہ کنونچن سینٹر اسلامباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب وزیراعظم شہباز شریف نے قومی پرچم فضا میں بلند کیا خطاب نے کہا آج ہمیں قومی ڈائلوگ کی اشت ضرورت ہے آئین جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لئے ملک حاصل کیا بہادر افواج کے ساتھ مل کر دشمن کے ازائم خاک میں ملا دیں گے پور میں یوم آزادی کی تقریب سے وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی کا خطاب وطن کی خاطر جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے شہیدوں کو خراجی عقیدت پیش کیا وزیراعظم نوراد علی شاہ نے یوم آزادی پر قوم کو مبارک بات دی کہا ہمیں متحد ہو کر ملک کو مضبوط بنانا ہوگا آج کے دن کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلوچستان اسیملی میں یوم آزادی کا جشن وزیراعظم بلوچستان عبدالقدوس بزنجوں نے پرچم کشائی کی کہا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے پشاور میں یوم آزادی کی سرکاری تقریب حکومت کی نمائندگی کے لئے کوئی وزیر آیا نہ ہی کسی رکنے اسیملی نے شرکت کرنے کی زہمت کی وزیراعظم محمود خان بھی غائب رہے چیف سیکرٹری شہزاد بنگش نے قومی برچم لہر آیا یوم آزادی پر بچوں کا جذبہ بھی قابل دیت قومی رنگوں میں رنگ گئے کراچی میں بچوں نے یوم آزادی کی مناسبت سے ملبوسات زیبتن کیے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گجنوالا کینیجی سکول میں سپیشل بچوں کے عزاس میں تقریب خصوصی بچوں کا بینڈ باجے سے استقبال کیا گیا گفت بھی تقسیم کیا گئے سکھر میں سکولوں کے بچوں نے ٹیابلوز پیش کیے اور وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر نے دو ہزار تیس کو انتخابات کا سال قرار دے دیا کہتے ہیں جو بھی پارٹی ہارے اسے شکست تسلیم کرنا ہوگی پاکستان اس وقت انتشار کے دور سے گزر رہا ہے ملک کو ایسی معیشت کی ضرورت ہے جس سے توازن پیدا ہو بلوچستان میں ہر نائی کے قریب دہشتگردوں کا سیکیروٹی چیک پوسٹ پر حملہ فورسز کی بروقت کاروائی حملہ ناکام بنا دیا بھاگتے دہشتگردوں کو پکڑنے کی کوشش میں فائرنگ کا تبادلہ پاک فارس کے دو جوان شہید ہو گئے میجر زخمی شہید ہونے والوں میں نائک آتف اور سپاہی قیوم شامل بلوچستان میں امن اور ترقی کا عمل متاثر نہیں ہونے دیں گے فورسز کا عزم یوم آزادی پر شاہینوں کا جوش و جذبہ مسالی ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں پرچم کشائی کی تقریب ائر وائس مارشل ندیم صابر نے پرچم کشائی کی عملے نے ہم آواز ہو کر قومی ترانہ پڑھا تقریب میں پاک فیضائیہ کی افسران ائر مینز اور دیگر کی شرکت پچھتر برسوں میں ایسے کوئی کارنامے نہیں جس پر جشن منایا جائے ہمیں تھوڑی سی خود احتسابی کی ضرورت ہے وزیر دفاع خاجہ عصف کی کھری کھری باتیں کہتے ہیں لمبی اننگز مارشل لونے کھیلیں سوپر پاور کی جنگ لڑنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا وہ جنگ سیاہ باب ہے جس پر ہم شرمندہ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے نیا دور شروع کرنے کی داغ بیل ڈالی لیکن پھر ایک ایسے شخص کو مسلط کرنے کی سازش کی گئی جس کی وفاداری وطن کے ساتھ نہیں تھی ممنوع فنڈنگ کیس کی تحقیقات فائی نے پانچ رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا نوٹفیکیشن جاری ڈریکٹر ٹریننگ اثر وحید کمیٹی کے سبرہ ہوں گے